ایک اور بھی بڑی اندر کی بات تھی اس انٹرویو میں وہ پتہ نہیں آپ کیسے پتہ تھی سنیں ذرا میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں اس کو ایک سیل میں بند کریں نا ہماری طرح اور دو چپکلیاں چھوڑ دیں ساتھ یہ چپکلی کا کیا چکر ہے؟ ڈرتا ہے چپکلی سے یہ کس نے بتایا آپ کو؟ مجھے پتا ہے کچھ اس کے رات ہمارے پاس بھی ہیں صرف صرف ریام خان کے پاس نہیں ہے تو چپکلی سے ڈرنا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ انسان ٹرپوک ہوتا ہے میں نے دیکھا بہت سے بہادر لوگ جو ہیں وہ چپکلی سے بھاگتے ہیں میں نہیں ڈرتا چپکلی سے آپ کو یہ بتانا ضروری تھا اچھا یہ صرف چپکلی والی جو بات ہے یہ بڑی مجھے انٹریگنگ سی لگ رہی ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ آڑھ گھنٹے کے لیے ایک تھانے گیا تھا تو تھانا تو آپ کو پتا ہے میں تھانوں میں تین دین مہینے میں نے ریوانڈ کٹ ہی ہے تین دین مہینے میں میں رہا ہوں جہاں نہ پردہ نہ کوئی اور نہ پکھا نہ کچھ فیسیلٹی تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کا اٹмосفر کیا ہوتا ہے اور اس اٹмосفر میں اگر انسا آپ گھورے ساپ کو ڈال دیں تو یہ گھورا جو ہے بڑا پریشان ہو جائے گا سورس سے آپ کو پتا چلا کہ چپکلی سے ڈرتے ہیں جب بھی کوئی جیل جاتا ہے یا تھانے جاتا ہے وہ تھانے دار وہاں کے کہدی وہ پوری داستان لکھتے ہیں اس کو جیل کی لینگ میں کہا جاتا ہے سینہ گزت تو سینہ گزت لکھتے ہیں جو بھی وہاں جائے گا آئے گا وہ بتائیں گے کہ اچھا جی یہاں نواز شریف صاحب تھے کیسے رہے زداری صاحب تو وہ کیسے رہے بی بی آئین تھی کیسے رہیں میں نے تو ایسے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں لاہور میں جو کہ بھوٹو صاحب کی زمانے میں پولیش والے تھے کوڑ لکپا جیل میں لاہور کا جیل ہے جیل وہاں جہاں مجھے رکھا تھا تو وہاں ہی بھوٹو صاحب کو رکھا تھا وہاں میں بھوٹو صاحب نے ایک عام کا پودا لگایا تھا اس کا میں نے پھل کھایا پھر وہاں سے میں نے ایک پودا لگایا ہے جب میں ریلیس ہوا تو اس کا عام کھا کے ریلیس ہوا اچھا